اس وقت ہم آپ کو ایک تازہ ترین اور بریکنگ نیوز کے بارے میں بتائیں گے اور یہ تازہ ترین اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم اس مرتبہ انڈیا میں ہونے والے آئی سی سی ورلڈ کپ کے میچز انڈیا میں نہیں کھیلے گی اگر پاکستان ٹیم انڈیا میں اپنے میچز نہیں کھیلے گی تو کہاں پر کھیلے گی اس کے بارے میں ہم آپ کو اس وقت بتا رہے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو تازہ ترین خبر کے بارے میں بتاتے چلیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ میچز کھیلنے کے لیے انڈیا نہیں جائیں گے بلکہ پاکستان ٹیم اپنے میچز اس مقام کے علاوہ یعنی کہ انڈیا کے وینیوز کے علاوہ پاکستان ٹیم کھیلے گی ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان ٹیم کہاں پر میچز کھیلے گی اور یہ ڈیولپمنٹ کیوں اور کیسے ہوئی پاکستان نے اپنا سخت موقف کیوں اپنایا اس کے بارے میں ہم ابھی آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو اسی پلیک فرم پر بتایا کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل اور اشین کرکٹ کونسل کے اہم اجلاس روانہ ہفتے میں متدہ عرب امارات میں ہونے جارے ہیں جی ہاں دبئی میں اجلاس شیڈیولڈ ہیں آئی سی سی کا تین روزہ جو ان کے اجلاس ہیں جو ان کی میٹنگز ہیں اگزیکٹیف میٹنگ سے وہ شروع کرتے ہیں اور یہ کم از کم تین روز جاری رہتے ہیں اجلاس اور اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہے کہ آج سے آئی سی سی کی جو میٹنگز ہیں ان کا آغاز ہو چکا ہے اور اس میں شرکت کے لیے پاکستان کرکر بورٹ کے چیف اگزیکٹیف فیصل اسنین اور سی او سلمان نصیر دبئی میں موجود ہیں نمائنگی کریں گے پاکستان سائی لائن پر پاکستان ایسی سی ایشن کرکٹ کونسل کے اجلاس سے پہلے سائی لائن پر جو ان کے ممبر ارکان ہیں ان کے ساتھ گفتو شنید جاری رکھے گا باتچیت جاری رکھے گا مشاورت کامل جاری رکھے گا اور یہ مشاورت ہوگی ایشا کپ کے حوالے سے لیکن پہلے مرحلے میں انٹرنیشن کرکٹ کونسل کے اجلاس ہو رہے ہیں اس میں بورڈ میٹنگ بھی ہے بورڈ میٹنگ میں چیئرمن مینجمنٹ کمیٹی پاکستان کرکٹ بورڈ نجم سیٹی شرکت کریں گے جو کہ پی ایسل کا فائنل دیکھنے کے بعد کل صبح دبئی کے لیے اروان ہوگی آئی سی سی کا اجلاس بھی اس حوالے سے بڑی اہمیت کا حمل ہے کہ اس اجلاس میں اگلے فیوچر ٹور پروگرام کے دوران ہونے والی چیمپین سٹرافی جو ہے وہ کھلی جانی ہے پاکستان میں دو ہزار پچیس میں تو خاصا وقت پہلے ہی انٹرنیشن کرکٹ کونسل جو ہے وہ وینیوز اور دوسرے مع معاملات کا جائزہ لینا شروع کر دیتا ہے تو اس لیے اس اجلاس میں دو ہزار پچیس کی چیمپین سٹرافی جس کی مذبانی پاکستان کے پاس ہے اس کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی جو بھی خدشات تحفظات ہوں گے ان کی تیاریوں کے حوالے سے اپڈیٹ ہوگی اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا وہی موقف ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ آئی سی سی چیمپین سٹرافی کی مذبانی کرے گا کیونکہ لگ بگ تمام مالک ماں سوائے انڈیا کے تمام مالک جو ہیں وہ حالیہ برسوں میں پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں جن میں آسٹریلیا انگلینڈ نیوزیلینڈ کی ٹیمیں شامل ہیں جنہوں نے دو ہزار بائیس تئیس میں پاکستان کا دورہ کی اور اس سے پہلے ساؤت افریقہ آ چکی ہے شیلنکہ آ چکی ہے بنگلہ درش کی ٹیم دورہ کر چکی ہے تو اب ماں سوائے انڈیا کے رہ گیا ہے جس نے پاکستان میں آ کر کھیلنا ہے تو اس مدے پر بھی بات ہوگی لیکن جیسا کہ ہمیں یہ آپ نے آپ کو بتایا کہ پاکستان ورلڈ کپ کے م مچز انڈیا نہیں کھلے گا تو سب سے اہم اجلاس اکیس مارچ کو ہوگا جو کہ ایشن کرکٹ کونسل کی ایگزیکٹر کومیٹی کا اجلاس ہے اور اس اجلاس میں وینیو کے حوالے سے اشاہ کپ کے اس کے بارے میں بات چیت کی جائے گی اشاہ کپ کے حوالے سے فیبری میں بھی بات ہوئی تھی لیکن کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا تھا اور فیصلہ یہی کیا گیا تھا کہ مارچ میں ایک میٹنگ ہوگی اور اس میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا اشاہ کپ کی مرسمانی پاکستان کے پاس ہے اور ایڈیا نے اعلان کر رکھا ہے کہ ان کی حکومت اجازت نہیں دیتی ہے کہ وہ پاکستان جا کر کھیلیں وہ ٹریول نہیں کریں گے اس لیے اشاہ کپ کسی اور ملک میں منقد ہوگا اور اس کی میزبانی پاکستان کے پاس ہی رہے گی لیکن پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ کیونکہ میزبان پاکستان ہے اور اسی ہی نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کے میچز کہاں ہوں گی اور اس کا فیصلہ یہی ہے کہ میچز جو ہیں وہ پاکستان میں ہوں گے پاکستان کے بڑا جو مفصل قسم کا بڑا ایک پلانٹ ٹیار کیا ہے ہومور کر کے پاکستان ٹیم میسے جلاس میں شرکت کرے گی اور مختلف آپشنز جرے گو رکھے جائیں گے اور پاکستان اپنے کیس کو تقویت بکشنے کے لیے مصبوط کرنے کے لیے یہ بھی مثال دے گا وہاں پر کہ پاکستان نے حالی میں انڈیا کی بیس بال ٹیم جو تھی بیس سے زیادہ رکنی وفتہ جو جس نے پاکستان کا دورہ کیا اور وہ یہاں پر کھیل کر گئے ہیں انہیں کسی قسم کے کوئی دشواری نہیں ہوئی اس کے علاوہ پا انڈیا کے درمیان بیس بال سیریز کے لیے بیلیٹرل سیریز کے لیے معاہدہ ہو چکا ہے کبڈی کے کھلاری یہاں پر آ کر کھیلتے رہتے ہیں انہوں نے ایونٹس میں شرکت کی اور اس کے علاوہ اسلامباد میں ہونے والے جو آئی ٹی ایف کے ٹورنمنٹ ہے ٹینس کے اس میں بھی اکثر اوقات انڈیا کے کھلاری پاکستان سال میں کئی مرتبہ یہاں پر آتے ہیں اور کھیل کر جاتے ہیں یہ موقف ہوگا پاکستان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کی طرف سے جو میڈیا ر ہیں اس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا چند روز پہلے کہ انڈیا کے ٹیم جو ہے جو انڈین کرکٹ بورڈ ہے انڈین کرکٹ بورڈ کے سیکریٹری جے شاہی ایشن کرکٹ کونسل کے اس کے روئے رواں ہیں سربراہ ہیں اس کے تو ان کا ایک موقف جو ہوگا وہ اہمیت کا حامل ہوگا اور ان کا موقف یہی ہے کہ پاکستان ٹریبل نہیں کرے گی انڈیا کے ٹیم تو وہاں پر ٹیبل کی جائے گی ایک آپشن جو انڈین میڈیا کا دعویٰ ہے کہ انڈیا کے ٹیم اپنے تمام ط میچز جو ہے وہ کھیلے متحدہ عرب امارات میں اور باقی جو پانچ ٹیمیں ہیں وہ وہ میچز کھیلیں یہ شیک اپ کے پاکستان میں اور انڈیا کے میچز وہاں پہ ہوں اور ناکوٹ مرحل میں اگر انڈیا کوالیف آئی کرتی ہے فائنل میں پہنچتی ہے تو انڈیا کی ٹیم وہ میچز بھی وہاں پر کھیلے اس حوالے سے جو ذرائع نے ہمیں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اگر ایسا آپشن منظور کر لیا جاتا ہے اور تمام ہاؤس اس کی توسیق کر دیتا ہے اس آپشن کی ہن میں ازبانی پ پاکستان کے پاس رہتی ہے تو پاکستان کو اپنا موقف منوانے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی کہ اگر ایشین کرکٹ کونسل کے جلاس میں اشاہ کب کھیلنے کے لیے بھاہتی نہیں پاکستان نہیں آتی اور وہ اپنے میچز متحدہ رب امارات کھیلتی ہے تو پھر پاکستان کرکٹ بورڈ بھی یہ فیصلہ کرے گا اور یہ سنا دے گا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ جو اپٹو بن نومبر دو ہزار تیس میں ونڈے کا جو ورلڈ کپ ہے آئی سی سی کا وہ کھی گلنے کے لیے بھارت نہیں جائے گی اور پاکستان ٹیم اپنے تمام تر میچز جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات میں کھلے گی تو اس لیے پاکستان کرکٹ بورڈ فیصلہ کر چکا ہے اور آنے والے چند دن اس حوالے سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں ایشین کرکٹ کونسل کے جلاس میں اشاہ کب کے حوالے سے فیصلہ کیا جاتا ہے کیا جائے گا اور اگر اس میں اس کی تجویز کی تو سی کی جاتی ہے تو پھر پاکستان کرکٹ بورڈ یہ فیصلہ اس وہاں پر سنا دے گا اور اعلان بھی کر دے گا کہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ کھلنے کے لیے بھارت نہیں جائے گی اپنے میچز متحدہ عرب امارات میں ہی کھلے گی